اسلام علیکم سو اب ہم کرنے والے لیونزن کا چپٹر نمبر سیونٹین اس میں نا گرام پوزیٹیو روڈز ہیں ٹھیک ہے گرام پوزیٹیو روڈز جو ہیں جو اس میں انلیسٹ کیے ہوئے ہیں وہ ہے ایک سب سے پہلے بیسیلس ہے اس کے بعد کلوستریڈیم ہے پھر سائنور بیکٹیریم ڈیفتیری لسٹیڈیا مونو سائٹو جینز اور گارڈین ایلا ویجین ایلس ٹھیک ہے یہ تو ایک ایک ہی ہے سینو بیکٹیریم ڈیفتیری لسٹیڈیا مونو سائٹو جینز گارڈین ایلا ویجین ایلس کلوستریڈیم جو ہے یہ بہت آسان ہے بہت ایزی اور بہت مدے کا ہم نے اس ویڈیو میں کرنا ہے بیسیلس میں دو سپیشز آتی ہیں کلوستریڈیم میں چار آتی ہیں یہ سارے کے سارے گرام پوزیٹیو ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا کہ سپور فارمنگ کونسے سپور فارمنگ بیسیلس اور کلوستریڈیم ہے ٹھیک ہے اور جو باقی کے نیچے والے تین ہیں یہ سپور فارمنگ نہیں کرتے صحیح تو اب ہم کلوستریڈیم کلوستریڈیم میں فردر جو ہے نا کلوستریڈیم میں جو ہے وہ فردر آگے چار سپیشز آتی ہیں کلوستریڈیم بوٹریلینم کلوستریڈیم ٹیٹنائے کلوستریڈیم پرفرینجنز اور کلوستریڈیم ڈیفیسائل یہ جو چار ہیں نا ابھی ہم نے ٹیٹنائے اور بوٹریلینم کرنا ہے میں جو پہلے ان چاروں کو آپس میں تھوڑا تھوڑا سا ڈیفیس بتا دیتی جو کلوستریڈیم ٹیٹنائے ہیں نا یہ ٹیٹنس کر رہا ہوگا تھوڑا سا ٹھیک ہے تقریبا تقریبا ٹیٹنس کرتا ہے نا ٹیٹنائے اور ٹیٹنس ملتا جلتا ہے نا تو ٹیٹنس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیٹنس کیسے ہوتا ہے ٹیٹنس کا انجیکشن بھی آپ نے اکثر لگوائے ہوں گے جو بوٹریلینم ہے نا کلوستریڈیم بوٹریلینم بوٹریلینم بوٹل بوٹریلینم جو ہے نا یہ بوٹل سے ہوتا ہے مطلب وہ جو کھانا جس کو آپ نے کین میں پریزورف کیا ہو جیسے کہ ہنی کو یا شہد جو ہے وہ ڈبے میں ڈال کے رکھ دیا ہو اور بہت دیر جو ہے اس کو پروپرلی کین نہ کیا ہو تو ایسے کھانوں سے نا جو ڈیزیز ہوگی نا جو بیکٹیریا کوس کر رہا ہے اس کا نام ہے کلوستریڈیم بوٹریلینم اس کا نام ہی اسی سے آپ نے یاد رکھنا ہے بوٹریلینم بوٹل اور پھر تیسری جو سپیشی ہے کلوستریڈیم پرفرینجنس 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 جیسے سراغ کر رہی ہے تو یہ نا جو جیسے فور ایکزامپل ابھی کوئی انسان جیسے گھر جائے کہیں پر چوٹ زخم ہو جائے واؤنڈ آجائے اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ واؤنڈ آنے کے بعد اس میں گیس گنگرین ہو جاتی ہے گیس گنگرین کو یہ اور ایسے کھوز نہیں کرتا تو گیس گنگرین کا لبس جو ہے کلوستریڈیم پرفرینجنس کو فوراں سے لے آتا ہے یہ ہم نے نیکس ویڈیو میں کور کرنا ہے اس کے بعد دیفیسائل کلوستریڈیم دیفیسائل یہ سوڈرم امرینس کولائٹس کرتا ہے یہ ایک جی آئی ٹی کی ڈیزیز ہے بس ابھی اتنا بتا دیتنی اور پھر ہم اپنے ٹوپک پہ آتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں انروب ہیں سپور فارمنگ گرام پوزیٹیو روڈز ہیں گرام پوزیٹیو روڈز میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا سپور یہ بناتے ہیں کلوستریڈیم بناتا ہے اور ویسیلس بناتا ہے اب ہم چپٹر سیونٹین کر لیں اب کلوستریڈیم تیٹنائی کی طرف آجائیں تیٹنیس کا تھوڑا بہت آئیڈیا جو آپ کو ہے نا تو وہ آئیڈیا جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنے کلوستریڈیم تیٹنیس نے تیٹنیس کو اس کرنے سپورٹس جو ہیں وہ اس کے کیا ہوتے ہیں سوائل میں ہوتے ہیں جو زخم میں انٹر ہو جاتے ہیں فار ایزامپل آپ گھورے سے گر جائیں یا سرک پر تو اکثر کہتے ہیں کہ تیٹنیس کا انجیکشن لگوالو یہ کیا کرتا ہے کہ نا اس کا کام کیا ہوتا ہے ایکشن آف ٹاکزین جو ہے نا وہ کیا ہے کہ یہ انہیبیٹری ٹرانسمیٹر کو نا ریلیز ہونے سے روکتا ہے ٹھیک ہے تیٹن آئے کو اور بوٹیولینم کو نا آپس میں کمپیر کر کے پڑھنا ہے پھر چیزیں یاد رہیں گی تو جو تیٹن آئے ہیں نا ابھی میں اس پہ فکس کر لی ہوں تو تیٹن آئے کیا کرتا ہے یہ انہیبیٹری ٹرانسمیٹر کو ریلیز ہونے سے روکتا ہے آپ کے سی این ایس میں اگر یہ انہیبیشن نہیں ہوگی نا یہ جیسے گلائسین ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ جا کے انہیبیشن کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر بہت زیادہ ڈسچارج ہو رہا ہونا تو اوور ایکسائٹیشن سے روکتا ہے چیزوں کو تو اب اگر سی این ایس میں یہ ہمارا جو تیٹن آئے کیا پہنچ جائے اور یہ انہیبیٹری ٹرانسمیٹر کو روک دے تو کیا ہوگا پھر اوور ایکسائٹیشن ہو جائے گی نا تو اس سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے جیسے مثال کے طور پر یہ بچہ ہے جیسے اس کی آرچنگ آف بیک دیکھیں کس طرح سے ہوئی ہے اتنا زیادہ ایک جو ہے اس کا سٹریچ آیا ہے اس پوسچر کو بولتے ہیں اپسٹو ٹونس ٹھیک ہے تو ہائپر ایکسٹینشن ہوئی ہے تو اس طرح سے مسل جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ایکسائٹیشن میں اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آ جاتے ہیں صحیح تو یہ ایک اس کا آورال آورویو تھا اس میں ویکسین بھی دیتے ہیں ٹوکسویڈ ویکسین جو ہے وہ اس کی آویلبل ہوتی ہے اب یہ ٹرانسمیشن اس کی کیسے ہوتی ہے ٹرانسمیشن وہی ہے کہ یہ سوائل میں بہت زیادہ ہوتا ہے واؤنڈ تھا اور گر گئے اور وہ مٹی سے اندر چلا گیا یا سکن پوپنگ کہ جو آئیوی ڈراغ یوزرز ہوتے ہیں وہ اس ٹیکنیک کو سکن پوپنگ بولتے ہیں کہ اس میں جو ہے لیے نام نہیں لوں گے بٹ وہ ایسے کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے امبلائکس پر کاؤ ڈمپ لگاتے ہیں مطلب یہ لائک ان کی ایک رسم ہے یا کچھ اس طرح سے ایسے جو ہے نا اگر امبلائکس ہے اور اس کو آپ نے کونٹیمنیٹ کر دیا ہے تو اس سے یا کوئی واؤنڈ ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ ٹیٹنس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ مٹی میں اور ایسے چیزوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے پیتھو جنیسز اس کی کیا ہے کہ ٹیٹنس ٹاکزن جو ہے یہ جب بوڈی میں جاتا ہے تو سی این ایس میں جائے گا ٹھیک ہے بلڈ میں آیا سی این ایس میں کیسا جائے گا کہ یہ ایک زون کے تھرو جائے گا اور برین تک پہنچے گا اور ریٹرو گریڈ فریشن میں پہنچے گا ریٹرو گریڈ ہوتا ہے پیچھے کو جانا نیچے سے اوپر کو جانا تو ریٹرو گریڈ جائے گا سی این ایس میں وہاں جا کے انہیبیٹری نیرو ٹرانس میٹر کا بلوک کرے گا جو کہ گلائسین اور گابا ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کیا ہوگا وہ کلینیکل فائنڈنگز میں ہم پڑتے ہیں اور جو یہ جو ٹیٹنس ٹاکزن ہے نا یہ انکوڈ کرتا ہے پلازمیڈ ٹھیک ہے بیکٹیریا کے اندر نا پلازمیڈ ہوتا ہے اس کے اندر جین ہوتی ہے جو ٹیٹنس ٹاکزن جو ہے نا سارا انکوڈ کے لئے اور ٹیٹنس ٹاکزن کی انٹیجینک ٹائپ ایک ہی ہوتی ہے کلینیکل فائنڈنگ جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو لوگ جو ہو جاتا ہے یعنی کہ جیسے وہ ایک ہرسرا ہو بندہ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سکیچی سے بھی اس کا دکھا دیتی ہیں تھوڑا سا جتنی چیزیں یاد سکیچی سے کرنے والی ہوتی ہیں رائسس سارکونیڈس ٹھیک ہے ایک کریکٹریسٹک ایسی جیسے فور ایسیمپل اس کا موں گھولا ہو یا جیسے وہ ہرسرا ہو اس طرح کی اور پیسٹو ٹونس جیسے یہ والا پوسٹر میں آپ کو بتایا ہے کہ بہت زیادہ ہائپر ایکسٹینڈڈ پوسٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اگر یہ کیا کر رہا ہے اگر رسپیلیٹری اگر یہ رسپیلیٹری میں چلا جاتا ہے رسپیلیٹری سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے تو یہ پھر رسپیلیٹری فیلیر ہو جائے پھر یہ ڈیت تک پہنچ جائے گا سپاسٹک پیلیٹسز یہ کرتا ہے ٹھیک ہے سٹرانگ مسل کنٹریکشن کرواتا ہے ٹھیک ہے کیوں کرواتا ہے کیونکہ بھی انہیبیشن کروک رہے ہیں ٹھیک ہے یہ وارڈ جو فلیسیڈ کا ہے نا یہ بوٹیلی نمی ہوتا ہے میں اس میں بتاؤں گی کہ کیسے دونوں کو ڈیفرنشیئٹ کرنا ہے جو ٹیٹننس ہے نا اس میں سپاسٹک پیلیسز ہوتا ہے یعنی کہ سپاسٹک ہوتا ہے سخت ہو جاتا ہے زیادہ کنٹریکشن ہوتی ہے کیوں کیونکہ انہیبیشن کم ہو گئی ہے تو آور ایکسائٹیشن ہو گئی ٹھیک ہے یہ اور لیب ڈیگنوزز کا کوئی خاص ٹیسٹ ہے سچ نہیں ہے لیکن اس کو اگر آپ دیکھو گے تو اس کا یہ ٹرمینل سپورٹ پر دیوز کرتے ہیں وہ ٹینس ریکٹ کی طرح کے دیکھتے ہیں اور کوئی خاص اس کا ڈیگنوزز نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ میٹرینیڈازول یا پینیسلین جی دے دو پریونشن جو ہے وہ ٹوکسویڈ ویکسین سے کرتے ہیں بوسٹر بھی لگوانا ہوتا ہے اس کا کہ اگر جو ہے فور ایکزامپل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجیکشن لگتے ہیں اگر آپ روڈ پر گر جاؤ تو ٹیٹمنٹ کا انجیکشن لگوانا ٹیٹمنٹ ٹوکسویڈ جو ہے وہ ویلبل ہوتی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتے ہیں ہم سکیچی سے کیا چیزیں ہیں جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں لیسے نا تین چار چیزیں جو رہا دکھ سکتے ہیں یہ دیکھو کہ یہ والا جو بندر ہے یہ کلو سٹیڈیوم ٹیٹنائی میں سکیچی میں بتایا ہوئے یہ کس طرح سے حاصر ہے تو اس کو جو ہے نا وہ رائس سار کورنی ڈسٹ یہ لوگ جو ہے وہ اس سے پتا چل رہا ہے پھر اس میں دیکھو کہ اس نے ماسک لگایا ہوئے کہ اس کو ہوا آنی چاہیے تو اس سے پتا چلتے ہیں یہ ابلیگیٹ اینروب ہیں جتنے بھی کلو سٹیڈیوم ہیں یہ سارے اینروبک سپیشی ہیں اور یہ دیکھو کہ یہاں پہ جو نرٹس پر ہیں یہ اس سے شور ہے کہ سپور فارمینگ ہیں ہم اگلا کرتے ہیں کلو سٹیڈیوم بوٹیلینم اچھا یہ دونوں چیزوں تھوڑی سی اپوزٹ ہیں جو ٹیٹنس تھا اس نے سپاسٹک پیرالیسس کیا تھا کیونکہ اس نے انہیبیشن جو ہے نا وہ روکا تھا جو ایکسائٹیشن زیادہ ہوئی تھی بوٹیلینم جو ہے نا اس کا جو طریقہ ہے نا طریقے کر کیا ہے کہ ایسٹائل کولین کے لیلینز کو روکتا ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں وہ ہی ہیں بوتل والی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ایک بوتل ہے آپ نے بوتل میں کھانے کو پریزورف کیا جیسے کہ آپ نے شہد کو کر دیا ایسے چیزیں جو پریزورف کی ہوں اور اس میں نا اگر وہ بوتل بھول جائے ایسے ہوتا ہے کہ پھول جاتی ہے سویل کر جاتی ہے تو وہ کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر ڈیفینیٹل یہ ڈیزیز جو ہے نا یہ بوٹیلیزم جو ہے یہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی کھانے کو تو بیسے بھی یوز نہیں کرنا چاہیے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اسٹائل کولین کے لیلینز کو روکتا ہے تو اس میں کیا ہوگا جب اسٹائل کولینی ہوگا تو اگر آپ کے پچھلے والا نولیج آپ کو یاد ہے تو اسکیلٹل مسل کی کنٹریکشن افیکٹ ہوگی نا تو اب کیا ہوگا کہ اس کے اندر فلیسیڈ پیرلیسیز ہوگا ٹھیک ہے تو دونوں میں کتنا اوپیزٹ ہے اس کے اندر اوور ایکسائٹیشن ہوئی تھی ٹیٹینس میں اور بوٹی لینم میں ایکسائٹیشن ہو نہیں رہی کیونکہ اسٹائل کولینی ہے اسٹائل کولین کے لیلیز کو روکتے ہیں اور یہ جو بوٹی لینم ٹوکزن یہ پروٹی ایز ہے ٹھیک ہے اور یہ نا اوپیٹین کو بریک کرتا ہے جس نے اسٹائل کولین کا لیلیز کروانا ہوتا تھا نیپس پہ تو ٹوکزن جو ہے یہ پولی پپپتائید ہے یہ لایسوجینک فیت جو ہے وہ انکوٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس ٹیٹنس ٹوکزن تھا اس کو کون انکوٹ کر رہا تھا پلازمیڈ انکوڈ کر رہا تھا اچھا اس میں نا انہوں نے یہاں پہ ایک چیز لکھوئی ہے کہ بوٹوکس جو ہے نا اس کے آرٹ ٹوکزن ہوتے ہیں اے بی سی ڈی ای اور یہ کومن یہ والے ہیں اور باقی آرٹ ہوتے ہیں ٹوٹل تو نا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا ایکزوٹوکزن اے ہے نا وہ بوٹوکس کے طور پر یوز ہوتا ہے کہ وہ جو وہ جو ایکٹرز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ جو ان کے رنکلز نہ پڑے اس کا کیا تعلق ہے آپ کا جو فیس ہے نا اس کی اوپر اگر رنکل پڑ رہے ہیں نا آپ کے ماتے پر جو اگر جوریاں پڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مسل ہے نا وہ کونٹریکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ بوٹوکس ٹوکسن جب لگواتے ہیں نا تو وہ تقریبا ایکزوٹوکزن اے ہے ایکلو سٹریڈیوم بوٹوکسن کا نا تھوڑی سی اماؤنٹ میں بہت زیادہ نہیں لگا دے نا تو وہ ایک پروپر جو ہے کوسمیٹک کی فیلڈ ہے اس میں یہ ٹوکسن اچھے چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ نا کیا کرتا ہے کہ ایسٹائل کولینکل ریلیز کو رکے گا تو وہ مسل کی کونٹریکشن نہیں ہو پائے گی تو یہ ان شورٹ کے وہاں پہ جھوریاں نہیں آسکیں گی تو بوٹوکس ٹوکسن یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا کچھ ایک اچھا یوز یہ ہے کہ کلینکلی کچھ چیزوں میں یوز ہوتا ہے یہ جیسے لیکن ایک تھوڑی اماؤنٹ میں یہ نہیں کہ اس کا فائدہ ہے تھوڑی اماؤنٹ میں یوز ہوتا ہے ٹوٹی کولیس میں یوز ہوتا ہے جس میں نیک جو ہے نا وہ بینڈ کر جاتی ہے ایک طرف کو نا بچے کی آپ اس کو گوگل کر کے دیکھنا تو جو وہ بینڈ کر جاتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اگر یہ والا ٹوکسن دیتا ہے تھوڑا سا تو وہ اگین مسل کی کونٹریکشن نہیں ہوگی صحیح رہے گی رائٹرز کرائیم کے بہت زیادہ جو لوگ لکھتے ہیں نا تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ اب جیسے ان کا ہاتھ ہے نا وہ ایسے اگر لکھ رہے ہیں تو وہ ایک اس پوسچر میں آ دیتا ہے درد کرتا ہے دکھتا ہے اس میں تھوڑی سی ہیلپ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ لیفروسپازم کے آپ کی آئے جھپک کریں ہم بار بار وہ کنٹرول میں نہیں آرہی وہ بار بار آئے کی کونٹریکشن ہوئی جا رہی ہے اسے روکنے کے لیے تھوڑا سا دیا جا سکتا ہے اچھا کلینیکل فائنڈنگ کیا ہے کہ یہ ڈیتھ بھی کر سکتا ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو یہ ایک کلینیکلی جو چیز آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ کے کنٹرولڈ اماؤنٹ میں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہوتے کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اب کلینیکل فائنڈنگ یہ ہے کہ یہ نا ڈسینڈنگ ویکنیس کرتا ہے یعنی کہ اوپر پہلے جو پہلیسز ہوگا اسے سٹائل کلین کا ریلیز رکھیا ہے تو اوپر سے شروع ہوگا پہلے سے سکرینیل نرس کا ہوگا اس کے بعد آئیز کا ڈبل وین ہوگی پھر نیچے آؤ تو کھانا نہیں کھایا جائے گا ڈسفیگیا ہوگا ٹوسیز ہوگا ریسپیریٹری مسل فیلیر ہو جائے گا اگر ریسپیریٹری مسل وہ بھی کام نہیں کریں گے انسپیریشن ایکسپیریشن نہیں ہو پائے گی تو پھر تو ڈیتھ ہوگی فیور اس میں نہیں دکھتا ایدھر نے اس کو کمپیر کیا ہے ایک نروز سسٹم کی ڈیزیز ہے گلین بارڈ سنڈروم اس کے اندر بھی ایسے سٹائل کلین ریلیٹیٹ کام ہوتا ہے تو اس کو اس نے تھوڑا سا کمپیر کیا ہے وہ اصل میں ایسینڈنگ پیرلیس ہے تو اس نے اس کا ذکر یہاں پر اس لیے کیا ہے کہ ڈیفرنشل ڈائیگنوسس دے دے کہ آپ اس کو اس ڈیزیز سے کنفیوز نہ کر دو پر بہرحال یہ امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہی ہے کہ کلوسٹریڈیوم بوٹیلینم جب ڈیسینڈنگ ویکنیس کرتے ہیں اچھا اس میں دو طریقے ہیں ایک تو یہ آتا ہے کہ ایک تو کوئی زخم تھا تو اس لیے واؤنڈ بوٹیلینم میں سپورٹس آگئے دوسرا انفینٹ بوٹیلینم ہو سکتا ہے کہ بچے کو آپ نے شہد کھلایا اور شہد جو ہے وہ آپ نے کین نہیں تھا کیا ہوا لیبورٹری ڈائیگنوسس کا کلچر ہم عام طور پر نہیں کرتے ماؤس پروٹیکشن ٹیسٹ جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ جی چوہے کو مہم جانوروں کا اس طرح سے بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ چوہے کو جو ہے وہ دیا اور اس کو انٹی ٹوکسن دیا چوہے کو اگر چوہا بچ گیا تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہے وہ مالپس کلوسٹریڈیوم بوٹیلینم تھا الائزہ اور پی سی آر کر سکتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہپٹا ویلینٹ انٹی ٹوکسن دیتے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر سات جو ہے نا اس کی آٹھ ٹائپس ہے نا اے ٹو ای اور یہ جو ہے اس میں سات ٹائپس کا جو ہے وہ ٹوکسن جو ہے وہ دیا جاتا ہے اچھا رسپیریٹری سپورٹ بھی دینی پڑتی ہمیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ صحیح سے سانس نہیں دے پا رہا تو ہمیں رسپیریٹری سپورٹ دینی پڑے کہ یہ امرجنسی سٹویشن ہوتی ہے اور اگر وہ بچے کو انفینٹ بوٹیلینم لیتا میں نا تو ہم بچے کو شہد کھلا دیا اب ریونشن جو ہے اس کی یہی ہے کہ ایسا کھانا نہ استعمال کریں جو خراب ہے یا پروپرلی سٹیڈیلائز کریں اور کین اچھے سے کریں باقی ہم نیکس ویڈیو میں کریں